ایک آدمی کا چار بیٹا کتنے بیٹا تھا چار بیٹا ہے کسی کو نہیں پڑھایا صرف دولتیں کھٹا کیا دولت جمع کیا وہ وقت بھی آ گیا موت کا وقت سامنے ہے موت سامنے کھڑی ہے زاروں قطع رونے لگا چاروں بیٹے جمع ہو گئے بی بی آ گئی رشدار لوگ آ گئے تو بیٹوں نے کہا کہ اب باپ کیوں رو رہے ہیں کہا کہ بیٹا ہم دنیا میں رہ کر قبر کی تیاری نہیں کر سکے قبر حشر کے میدان کی تیاری نہیں کر سکے جنت میں جانے کی تیاری نہیں کر سکے بیٹا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب میری موت ہو جائے گی میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا بیٹا لیکن سنو میری ایک وسیعت ہے جب میں مر جاؤں بیٹا میں جب مر جاؤں نا تو کسی قرآن پڑھنے والے کو لا کر حافظ قرآن کو لا کر قرآن پڑھوا دینا میرے حق میں دعا کروا دینا شاید اللہ میرے گناہوں کو ماف کر دے بیٹوں نے کہا کہ اببہ ہم لوگ تیار ہیں ایک وسیعت کیا اگر آپ کی دس وسیعت بھی ہوگی ہم لوگ پوری کرنے کی کوشش کریں گے اچھا ہم بول لیں آپ لوگ سمجھ ماہ رہی ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے دماشا بیٹوں نے وعدہ کر لیا باپ کا مرنا تھا مر گیا باپ چلا گیا دوستوں ایک دنی سے چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا دوستوں ایک دنی سے چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا دوستوں ایک دنی سے چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا اٹھ گیا جس گھڑی آبودانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا اٹھ گیا جس گھڑی آبودانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا جانے والا چلا گیا رشتے دار لوگ آئے گسل دیا کفن پہنایا جنازے کے نماز پر کے قبرستان میں دفن کر دیا اب چاروں بیٹا رات میں بیٹھا مشورہ کرنے کے لیے کہ باپ کی وسیعت تھی کسی حافظ قرآن کو لاکر قرآن پڑھوا کر دعا کروانا تو زمانے میں قرآن پڑھنے والے بہت کم تھی یک کا دک کا لوگ قرآن پڑھنے جانتا تھا تو تین بھائیوں نے کہا کہ کہاں جب ہافظ جب ڈھونڈے لے اب با ملے کے لے اب با جانے اس کا عمل جانے قبر جانے ہم لوگ ٹیمچن نہیں لے اس کا چھوٹا بیٹا بولا کہ نہیں چاہے جو ہو جائے وہ ہافظ جہاں ملے گا مدھے پورا ملے گا سپول میں ملے ہم اس کو لائیں وہ نکل پڑا ایک بابا سے ملاقات ہو گئی سائل سے یہ نوجوان نے کہا بابا آپ گلی گلی گھومتے ہو آپ کی نظر میں کوئی حافظ قرآن ہے قرآن پڑھنے والا کوئی ہے تو بابا نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے بولے میرے باپ کی وسیعت تھی کہ میرے مرنے کے بعد کسی حافظ قرآن کو لاغ قرآن پڑھا کر دعا کر دینا تو بابا نے پوچھا بیٹا تیرا گھر کہاں ہے بولا رریہ تو بابا نے کہا کہ ارریہ میں کوئی حافظ قرآن نہیں ملا جو مدھے پورا آئے ہو یہ نوجوان نے کہا کہ بابا اگر ارریہ میں مل جاتا تو ہم مدھے پورا کہہ کے لئے آ دیا تو بابا سوچنے لگا رہے بڑا اچھا موقع ہے جب ارریہ میں کوئی قرآن پڑھنے والا ہیئے نہیں ہے تو ہم کیوں نہ حافظ قرآن بن جائے کوئی گلتی پکڑے گا ابھی گلتی کوئی پکڑے گا بولا جب ارریہ میں ہیئے نہیں تو ہم حافظ قرآن کیوں دلیں دل سوچا بولا بیٹا بیٹری پریشانی دور ہو گئی بولا کیسے بولا سنو ہم حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں اتھا کچھ نہیں پکا جاہل تھا پکا جاہل وہ سوچا جب ارریہ میں کوئی ہیئے نہیں ہے تو ہم جو پڑھیں کون پکڑے گا کوئی گلتی پکڑے گا بڑی محبت سے لیا کھانا پینہ کھیلیا بولا بیٹا پڑھیں بولا یہاں مات پڑھئے قبرستان چلیے میرے باپ کے قبر میں بیٹھ کے پڑھئے گا بولا جہاں پڑھا دو جا کے قبر میں بیٹھا پڑھنا شروع کیا اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں بیٹا سمجھے مولیز آپ براپر ورد پڑھیں دوسرا بیٹا بولا یہ چھوٹا ہو کر لاشتا ہم نے لے وہ بھی نکل گیا بھاگل پور گیا یہ پکا جاہل کو پگر کے وہ بھی لیا ہے گھر میں کھلایا پلیا بولا پڑھیں بولا یہاں مت پڑھئے میرا چھوٹا بھائی کا ہاپی صاحب قبرستان میں پڑھ رہا ہے اسی کا بگل میں آپ بیٹھ کے پڑھئے گا یہ جو سنا ہوا ہاپی صاحب ہے بولا با اگر وہ اصلی ہوگا تو جتنا پیسہ ملنا اس کا آدھا اس کو دے دیں گا آدھا تو بچے گا جب یہ قبرستان پہنچا تو دیکھا وہ جو پڑھ رہا تھا وہ دیکھا گے لمبی ٹوپی لمبا کرتا اتنی بڑی داری وہ سوڑا ہونا وہ اصلی یہ ہوگا نہ یہ اصلی تھا نہ وہ اصلی تھا یہ جب پہنچا تو وہ پڑھنا بند کر دیا بولا یہ اسی بگلے بیٹھ کے پڑھئے بولا باب وہ تم لوگ گھر جاؤں ہم لوگ بڑھتے رہیں گے بولا نہیں سامنے میں پڑھئے تو پہلا والا بولا کہ اب جو ہوئی اصلی ہے کہ نکلی ہے بات سمجھ میں آجائے گی پڑھنا شروع کیا اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں دوسرا والا سمجھ گیا گی یہ پکٹا جاہل ہے تو ابھی پڑھنا شروع کیا جیسن تو ویسن میں جیسن تو ویسن میں جیسن تو ویسن میں جیسن تو ویسن تیسرا بھائی بولا کہ رہے باب یہ دو حافظ قرآن کو لا سکتا ہم نہیں لا سکتے وہ بھی گیا ایک جاہل کو پکڑ کے لئے وہ بھی ایک جاہل کو پکڑ کے لئے آیا چوتھا بھائی چوتھا جاہل کو پڑھ کے لئے بولا کہ بابو ایسا کرو تمہارا اببہ جنت پہنچا بولا بھی یہ بتائیے اببہ کو جنت پہنچانے بھی کتنے دل لگے گا ان لوگ بولا کہ بیٹا جنت بہت دور ہے نزدیک نہیں ہے کم از کم دو مہینہ لگے گا بولا دو مہینہ لگے یا چار مہینہ لیکن میرے اببہ کو جنت سے باہر مت چھوڑیے گا اس لئے کہ میرے اببہ ہم انہوں کے لئے بہت کچھ کیا ہے میرے اببہ کو جنت پہنچا دیئے گا دو آدمی ہاتھ پکڑیے گا دو آدمی پیت پکڑیے گا ڈائریکٹ لیا کہ جنت میں گھوسا دیئے گا بولا تم لوگ گھر جاؤ ہم لوگ پڑھیں گے بولا نہیں یہی پڑھئے پڑھئے آپ لوگ پڑھئے تو پہلا بالا بولا کہ جو ہوگا یہ دونوں اصلی ہے کہ نکلی پتا چل جائے گا پہلا بالا پڑھنا شروع کیا اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں دوسرا بولا جیسن دو ویسن میں جیسن دو ویسن میں تیسرا سمجھ گئی پکڑھا دونوں جاہیل ہے وہی پڑھنا شروع کیا یہ اندھیری تقلید کب تک چلے گی کب تک چلے گی کب تک چلے گی چوتھا سمجھ گئے گی پکڑھا تینوں جاہیل ہے وہی پڑھنا شروع کیا جب تک چلے چلنے دو جب تک چلے چلنے دو جب تک چلے چلنے دو نوجوانوں کئی دن رہے وہ لوگوں نے کھایا اللہ اکبر کبیرہ کھایا پہنا اور گھر کے طرف چل دیا اب مجھے امنداری کے ساتھ بتاؤ ان کے باپ کو فائدہ پہنچا بھائی باپ کو فائدہ پہنچا اگر وہی چاروں بیٹوں میں سے اگر کسی کو قرآن پڑھا دیتا تو وہی ایک بیٹا کوئی سور فاتحہ پڑھ کر سور اخلاص پڑھ کر انہاتینہ پڑھ کر رب کی بارگامہ دعا کر دیتا تو شاید اللہ اس کے باپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ایک لڑکا لڑکے کی ماں مر گیا گاؤں دیہاد میں گھر تھا ڈاکٹر آ نہیں پایا صحیح سے علاج نہیں وہ ماں مر گئی تو بولا کہ میری ماں مر گئی اگر ڈاکٹر آ جاتا تو میری ماں نہیں مرتی کیوں نہ ہم ڈاکٹر بنے چلا گیا ڈاکٹر کے پاس پٹیں گا چوک پر گیا ایک ڈاکٹر سے بولا کہ ڈاکٹر صاحب ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر نیچے سلی کو اوپر دکھ دیکھا بولا کچھ اوپڑے ہو بولا نہیں آنگ اٹھا چھاپ بولا ڈاکٹر کیسے بنا ہوگی بولا بن جائیں گے آپ کے آگے پی جیک رہیں گے ڈاکٹر بن جائیں گے ڈاکٹر کمپونڈر میں اس کو رکھ لیا دو چار مہینے ہوئے نا تو وہ انجکشن دینے کے لیے سکھ گیا ڈاکٹر کے پاس بولا ڈاکٹر صاحب چلیے میری اوٹ بیمار ہو گیا چارہ پانی نہیں کھاتا تھوڑا چلیے تو ڈاکٹر وہ جو لڑکا تھا نا بودھوا وہ جو سیکھ رہا تھا اس کا نام تھا بودھوا بولا بودھوا بیک میں سب سامان لو سب سامان لیا اور ڈاکٹر کے ساتھ میں گیا تو ڈاکٹر جب وہاں گیا دیکھا اوٹ پیر سے بندہ ہوا ہے نٹیمہ ہاتھ دیا ڈاکٹر اس کا تو دیکھا کہ کوئی مضبوط چیز جو ہے نا یہاں نٹیمہ اٹکی ہوئی ہے تو ڈاکٹر کو ایڈیا مل گیا کہ کوئی چیز یہ اوٹ کھایا ہے یہاں اٹک گیا تو اچھا بولا گیا اوٹ والے سے بولا ایسا کرو دو پتھر لاؤ وہ اوٹ والا گیا دو پتھر لائیا یہ پتھر یہاں رکھا ڈاکٹر یہ پتھر سے مارا وہ جو مضبوط شہ وہ چیز تھی وہ اندر چلائے وہ اندر چلی گیا اوٹ اچھا ہو گیا دانا بھی کھانے لگا چارا بھی کھانے لگا پانی بھی پینے لگا اوٹ اچھا ہو گیا اوٹ والا خوش ہو گیا پچاس ٹکا نکال کے ڈاکٹر کو انام دیا اب وہاں سے جب چلے تو بدھوا راستہ بھر سوچتے جاتا رہے بابا ڈاکٹرین تو کچھ نہیں ہے یہ پتھر رکھو دوسرا پتھر سے مارو آدمی اچھا بھولا کوئی محنت نہیں ہے سوچتے بھے آ رہا تھا ڈاکٹر بھولا بھائی کیا سوچ رہے ہو تم کچھ سوچ رہے ہو بھولا ڈاکٹر صاحب ہم سوچ رہے ہیں کہ کل سے نہ الگ ہم ڈسپینسری کھولیں گے بھولا کہا ہے ڈاکٹر کون ڈاکٹر بیٹھے گا بھولا ہم خودے ڈاکٹر ہیں بھولا تم کیا جانتا بھولا جو ہم جان گئے اب آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے ہم ڈاکٹر بن گئے اب بی بی اب بدھوا کے بی بی کون ہوگی بدھ نہیں رات میں آیا بی 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 سے بھولا ہم ڈاکٹر بن گئے بھولے بھولے تمام زیور نکال کر کے دے دی یہ بدھوا رہیا گیا زیور بیچا سب سامان آلا پھالا انجکشن پیچزن دبائی جو سمجھ ماہے گھر میں لے کے آیا کوئی پیشنٹ نہیں بستی والا جانتا تھا کب کا ڈاکٹر ہے وہ بھولے چھولے ایک دن بیگ میں سب دبائی لیا سامان لیا اب بستی بستی گھومنے لگا دوسرے بستی چلا گیا بکری بیمار بلائے ڈاکٹر سا ہمارے میں بیمار جا ہوتے گا بلائے چلو یہ گیاہ بڑھ یا بیستر میں لے ٹی وی تھی گیاہ اس کا نٹ ٹیمہ ہاتھ ڈالا وہ نوجوان کہتا ہے کہ نٹ ٹیمہ کچھ نہیں ہے میری ماں کو بخار ہے تو اس کو بولا ڈاکٹر تم ہوگی ہم ہیں بولا نہیں ڈاکٹر تو آپ ہیں بولا جاؤ دو پتھر اٹھا کے لئے کیا ہو دو پتھر اٹھا کے لاؤ وہ لڑکا بولا کہ پتھر کا کا کیجے گا اب دو آئی دیجے گا کہ پتھر ڈونڈے ہیں بولا کہ ڈاکٹر تم ہوگی ہم ہیں بولا نہیں ڈاکٹر تو آپ ہیں بولا جاؤ دو پتھر لیا گیاہ نوجوان دو کو پتھر لے کر آیا بڑھیا بیٹھی بھی تو اس کو سولایا بڑھیا کو سولایا جاؤ ڈاکٹر ٹوے بودھا ہمیں بودھا بولا کہ ایسا فروئی دارا وہ بڑھیا کا بیٹھا گو بولا یہاں بلائیں گو بلائیں گو ایک نٹی نٹی میں یہ پتھر آکاف اور رہے پتھر بودھا بودھا جاؤ nasme اگر میک کیسے پھڑڑ کو بڑھر گرنے بڑھا رہے پتھر بودھواں ڈاکرہ مارا پتھر میں پتھر بڑھیاں ختم ہو گئی بڑھیاں ختم ہو گئی دیکھان نا باز بولا میری ماں مر گئی بولا مر گئی یہ میرا پہلا کیس ہے اب اس کے بعد کیا ہے وہ بڑھیاں مر گئی پھر اس کا کیا ہوا میں لاشٹ بتانے کوشش کروں گا تو مجھے سامن میں کہہ رہا تھے یہ مدرسہ اللہ مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے مدرسہ کس کا گھر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجدت فرما کر مدینہ گئے تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی اب مسجد ہی کے ایک سہن میں ایک مدرسہ کھولا مدرسہ اصحاب سفہ کے نام سے مدرسہ بولیے اصحاب اصحاب سفہ کے نام سے ایک مدرسہ کھولا اب پڑھنے والے کون تھے کون بچے تھے مدرسے میں حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت عمر بن خطاب تھے حضرت عثمان غنی تھے حضرت علی تھے حضرت تلہا تھے حضرت زبیر تھے حضرت سعی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے پڑھنے والے صحابہ تھے پڑھانے والے محمد الرسول اللہ تھے اور جو پڑھنے والی کتاب تھی وہ اللہ کی قرآن تھے موسیقی